اوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویورٹ سنڈے مدرسہ میں آپ کا استقبال کرتی ہوں امید کرتی ہوں کہ جیسے کی پچھلے اپیسوڈ میں جس سورے کی پریٹس کرائی گئی ہوگی اس کی آپ نے زیادہ سے زیادہ گھر پہ بیٹھ کے پریٹس کیا ہوگا اسی کے ساتھ آج ہم سورے شمس پڑھیں گے اس میں ٹوٹل ففٹین آیت ہے ون سے لے کر ففٹین تک ہم کوشش کریں گے کہ اس اپیسوڈ میں کمپلیٹ ہو جائے تو چلیے شروع کرتے ہیں ہم سورے شمس بسم اللہ الرحمن الرحیم واؤ شین زبر وشین مین زبر شم وش شم سین زیر سی وش شم سی واؤ زبر واؤ پیش زو وزو حا کھڑا زبر حا وزو حا حا علیف زبر حا وزو حا وش شم سی وزو حا واؤ لام زبر والقوف زبر کا والکا مین زبر ما والکا ما رو زیری والکا مری جیسے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پہ ہم وقف کر رہے ہیں پھر بھی علیف کے ساؤنڈ کم پورا پڑیں گے اگر ہم وہاں پہ سٹوپ کرتے ہیں تو بھی اور اگر کنٹینیو کریں گے تو بھی ہم اسے اسی طرح پڑیں گے وَالْقَمْرِ اِذَا تَلَاهَا وَاو نون زبر وَن نون زبرنا وَن نا حا علیف زبر حا وَن نا حا رو زیری وَن نا حاری علیف زیری دال علیف زبر دا اِذَا جیم لام زبر جل لام خڑا زبلا جل حا علیف زبر حا جل وَن نا حاری اِذَا جل حا وَاو لام زبر وال لام یا زبر لے وَل لے لام جل لی وَل لے لی علیف زیر ای دال علیف زبر جا ایدہ واللیلی ایدہ یا غین زبر یغ شین کھڑا زبر شا یگ شا ہا علیف زبر ہا یگ شا ہا واللیلی ایدہ یگ شا ہا واؤ سین زبر وس سین زبسا وسا میم علیف مد زبر ما وسما حمزہ زیر ای وسما ای واؤ زبر وا میم علیف زبر ما وما وسما ای وما با زبر با نون کھڑا زبرنا بنا حا علیف زبر ہا بنا ہا والسما ای وما بنا ہا واؤ لام زبر وال علیف رو زبر ار والا ار دو دے دی والا ار دی واؤ زبر وا میم علیف زبر ما وما والا ار دی وما تو زبتو ہا کھڑا زبر ہا تو ہا ہا علیف زبر ہا تو ہا ہا جیسے آپ دیکھ رہے ہیں یہاں پہ ہا اور ہا ہے مگر دونوں کا ساؤنڈ الگ آئے گا ہا ہا والارضی وما تحا ہا واؤ زبر وا نون فا زبر نف سین واؤ دو زے سین وانف سین ادگام کا قانون آ گیا وانف سین واؤ زبر وا میم علیف زبر ما وما سین واؤ زبر سو واؤ کھڑا زبر وا سو وا ہا علیف زبر ہا سو وا ہا وانف سین وما سو وا ہا فا زبر فا علیف لام زبر الف فا ال ہا زبر ہا فا ال ہا میم زبر ما فا ال ہا ما ہا علیف زبر ہا فا ال ہا ما ہا فا پیش فو جیم و پیش جو فوجو رو زبر رو فوجو را واؤ زبر وا تا قوف زبر تک و تک واؤ کھڑا زبر وا و تقوى حا علیف زبر ہا و تقوى ہا فا ال ہا ما ہا فوجو را ہا و تقوى ہا جیسے آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے میں نے سورہ شمس کو ایک سے لے کے آنٹ تک پڑھا ہے اسی طرح سے ابھی ایک ساتھ پڑھنے کی کوشش کروں گی تاکہ میرے چھوٹے بچے اسے آسانی سے سورہ شمس کو پڑھ سکے بسم اللہ الرحمن الرحیم والشمسی والزحاہ والقومری اذا تلاہا والنہاری اذا جللاہا واللیلی اذا یقشاہا والسمائی وما بناہا والارضی وما طحاہا ونفسی وما سواہا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا اس سورے کی جو نائیت والی آیت ہے قوف دال زبر قد علیفہ زبر اف قد اف لام زبر لا قد اف لحا زبر حا قد اف لحا میمنون زبر من قد اف لحا من زا کیف زبر زک کیف کھڑا زبر کا زکا علیف زبر حا زکا قد اف لحا من زکا واؤ زبر واق قوف دال زبر قد وقد خو علیف زبر خوا با زبر با خواب وقد خواب میمنون زبر من دال سین زبر دس سین کھڑا زبر سا دس سا حا علیف زبر دس سا وقد خواب من دس سا حا کیف زال زبر قد زال زبر جا قد زبا تا زبر بد قد زبا تا زبا سا میم وا پشمو سمو دال پیش دو سمو دو با زیر بی توق وان زبر توق بی توق وو کد زبر بی توق وا حا علیف مد زبر حا بی توق وا حا قد زبا تا مو دو بی توق وا حا علیف زیر ای زال میمز زم ای زم با زبر با ای زم با عن زبر ای زم با تا زبت ای زم با تا علیف شین زبر اش قوف کھڑا زبر کو اش کو حا علیف زبر حا اش کو حا ای زم با اص اش کو حا فا زبر فا قوف علیف زبر کو فا قول لام زباللہ فا قول لام زباللہ آمین پیش لهم فا قول لهم رو زبر رو سین و پیسو رسو لام لام پیش لل رسول لام خڑا زباللہ رسول اللہ حاضر رسول اللہ فا قول لهم رسول اللہ نون علیف زبر نا کوف زبر کا نا کا تا لام زبر تل نا قتل لام خڑا زبر لا حاضر ہی نا قتل اللہ واؤ زبر واؤ سین کوف پیش زک و سک یا خڑا زبر یا و سک یا حا علیف زبر حا و سک یا حا فقول لهم رسول اللہ نا قتل اللہ و سک یا حا فا زبر فا کیف زال زبر کذ فقذ زال زبر زا فقذ با و پیش بو فقذ بو حا پیش فقذ بو حا زبر فا این زبر آ فا آ قوف زبر کاف آ کا رو و پیش رو فا آ قرو ها رو با زبر رب پیش بو رب حا میم پیش رب بو حا زیر بی ظالم زبر زم بی زم با زیر بی بی زم بی حا میم زیر ہم بی زم بی ہم جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ میں نے کس طرح سے سورہ شمس کو الگ الگ کر کے ہر آیت کو پڑھا ہے اب ایک ساتھ پڑھوں گی ایٹ سے لے کر ففٹین تک تاکہ یہ سورہ مکمل ہو جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم فألہمها فجورها وتقواها قد افلها من زکاها وقد قاب من دساها قد زبت سمود بتقواها ازم بأسا اشقاها فقولا لهم رسول اللہ امید کرتی ہوں کہ اسی کے ساتھ آپ سب سے زیادہ سورہ شمس کی تلاوت کریں گے اور اپنے بچوں کو بھی اس سورے کی زیادہ سا زیادہ پرٹیس کریں گے بس مجھے دیجے اجازت بڑھتے ہیں مورو شٹوری کی طرف خدا حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بچوں سلام علیکم آپ تمام کا حصہ اقبال ہے پروگرام سنڈے مدرسہ میں ایک بار رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص سے جو کہ ایک عیسائی تھا کرسچین تھا ان سے وعدہ کیا کہ میں فلا جگہ پر فلا مقام پر آپ سے ملاقات کروں گا جہاں ہم گفتگو کریں گے اور پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مقام پر پہنچ گئے لیکن وہ جو مقام تھا اس کے اوپر کوئی سایہ نہیں تھا وہاں کوئی جھاڑ نہیں تھا جس کے سائے میں وہ کھڑے رہ سکے تو وہ وہی رک گئے لیکن دھوپ بہت تھی اور اس دھوپ کی وجہ سے آپ کو پسینہ آنے لگا جب لوگوں نے دیکھا کہ آپ دھوپ میں کھڑے ہیں اور آپ سائے میں نہیں آرہے تو لوگوں نے آ کر آپ سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول آپ سائے میں آ کر کئی کھڑے کیوں نہیں ہو جاتے آپ فلا تھوڑا دور چلے جائے وہاں پر سائے ہے وہاں پر اتنی دھوپ نہیں ہے آپ کتنا پریشان ہو رہے ہیں آپ کو کتنی زہمت ہو رہی ہے جس پر اللہ کے رسول نے فرمایا میں ایسا نہیں کر سکتا چونکہ میں نے فلا شک سے وعدہ کیا تھا کہ میں انہیں اسی مقام پر ملوں گا اور جب ہم وعدہ کرتے ہیں تو ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے تو پیارے بچوں آپ نے دیکھا کہ کس طرح رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا وعدہ پورا کرتے ہیں اور ساتھ ہی ہمیں کیا سکھاتے ہیں کہ ہمیں وعدہ خلافی نہیں کرنی چاہیے لیکن آپ تو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں آپ کہیں گے ارے یہ وعدہ تو بڑے لوگ کرتے ہیں ہم تھوڑی کسی سے پرامس کرتے ہیں یا وعدہ کرتے ہیں ہم جانے انجانے میں کئی ایسی چیزیں کہہ دیتے ہیں بول جاتے ہیں جو کہ ایک وعدہ ایک پرامس بن جاتی ہے فور ایگزیمپل آپ جانتے ہیں آپ کی فرینڈ کی بک انکمپلیٹ ہے آپ اس سے کیا کہتے ہیں کوئی بات نہیں میں پرسو آپ کے گھر بک بھیجا دوں گا آپ اپنا ہوم ورک کمپلیٹ کر لینا پھر جب پرسو آتا ہے تو آپ سوچتے بک تو اس کی انکمپلیٹ ہے میں کیوں جاؤں بک دینے کے لیے ضرورت ہوگی تو وہ خود آئے گا پر آپ نے کیا کہا تھا آپ نے کہا تھا میں بک بھیج دوں گا یعنی آپ نے وعدہ کیا آپ نے انہیں اشوریٹی دی کہ بک آپ دینے جائیں گے اسی طرح جب مممہ آپ کو ٹیفن دیتی ہے اور کہتی ہے بیٹے ٹیفن پورا کھا لینا تو آپ یہ نہیں کہتے مجھے اچھا لگے گا تو میں کھاؤں گا ہاں مممہ میں کوشش کروں گا ہم کیا کہتے ہیں ہاں ہاں میں کھا لوں گا آپ ٹینشن مت لیجے پھر ہم کیا کرتے ہیں ٹیفن ویسے کا ویسا یا تو لے کر آتے ہیں یا تو اس کھانے کو پھیک دیتے ہیں یا کسی اور کو دیتے ہیں تو یہ کیا ہو گیا یہ ہم نے جو بات کہی اس سے مکرنا ہو گیا ایسے ہی عام زندگی میں ہم جانے انجانے میں کئی بار کافی چیزیں کہہ دیتے ہیں لیکن ہم اس بات کو پوری نہیں کرتے ہیں اپنے فرینڈ سے ہم کہیں گے کہ ہم پلے گراؤنڈ میں آپ سے صبح دس بجے ملیں گے دس بجے ہم سوتے رہ جاتے ہیں ہمارا فرینڈ آ کر انتظار کرتا رہتا ہے پھر جب وہ کال کرتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں ارے میں تو سو رہا ہوں ابھی جانے تو میں نہیں آسکتا ہمیں اس بات کا بچوں خیال رکھنا ہے اپنے بچپن سے ہی اپنی چھوٹی عمر سے ہی تاکہ جب ہم بڑے ہونا تو ہم ان چیزوں کو نہ کریں ہم سیکھ جائیں تاکہ جو چیزیں ہم کہتے ہیں ہمیں وہ کرنی چاہیے ایک تو وہ وعدہ خلافی ہو جاتی ہے اور دوسرا پھر لوگ ہمیں جھوٹا سمجھتے ہیں یہ اچھی بات نہیں ہوتی نا تو میں امید کرتی ہوں کہ ہماری سٹوری سے آپ نے یہ چیز کو آج ضرور سیکھا ہوگا اب آئیے دیکھتے ہیں سسٹر فاطمہ آپ کے لئے کیا لے کر آئی ہیں السلام علیکم می دیئر کیڈز اگر آپ سنڈے مدرسہ لگاتار دیکھتے ہیں تو آپ جانتے ہوں گے کہ پچھلی بار ہم نے بات کی تھی کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کا جو مناظرہ جو ڈیبیٹ تھا وہ ایک انڈین فیزیشن کے ساتھ ہو رہا تھا کہ جس کو امام بتا رہے تھے کہ کس طرح سے میڈیسنز کو استعمال کرنا چاہیے یا ہماری ہیلڈ کے کیا راز ہے پھر اس کے بعد امام علیہ السلام نے اسے موقع دیا امام نے کہا میں تم سے کچھ سوال کرتا ہوں تم ان کے جواب مجھے دو اگر تم نے ان کے جواب دے لیے تو میں مان جاؤں گا کہ تمہاری نالج بہت زیادہ ہے لیکن جب امام نے اسے سوالات کرنا شروع کیے وہ حیران اور پریشان ہو گیا کیونکہ وہ ان سوالوں کے جواب جانتا ہی نہیں تھا اسے لگا کہ میں اس وقت ایک صرف طبیب سے بات نہیں کر رہا کسی ایک ڈاکٹر سے بات نہیں کر رہا بلکہ میں بات کر رہا ہوں ایک ایسی شخصیت سے کہ جو ساری کائنات کی جو مسٹریز ہیں یہ اسے واقف ہے جن سے میں واقف نہیں ہوں کیا تھے وہ سوال امام علیہ السلام نے اسے سترہ سوال کیے سب سے پہلا سوال امام علیہ السلام نے اسے کیا کہ یہ بتاؤ کہ ہمارے جتنے بھی رتبات ہے یعنی جو مویسٹر ہے یہ سب سر میں کیوں ہوتا ہے پھر جو بال ہیں یہ سر سے کیوں اگتے ہیں ماتھے پر بال کیوں نہیں ہوتے ماتھے پر سلوٹے کیوں ہوتی ہیں آنکھیں جو ہیں ہماری ان کے بیچ میں اللہ نے ناک کیوں بنائی ہے آنکھوں کا شیپ آلمنٹ جیسا کیوں ہیں اور بھی بہت سارے سوال جو میں آپ کو بتاؤں گی لیکن پہلے میں آپ کو ان کے جواب دیتی ہوں جب وہ ان سوالوں کے جواب نہیں دے سکا اس نے کہا یا امام میں نہیں جانتا آپ ہی بتائیے تب امام علیہ السلام نے اسے کہا کیونکہ ہمارے سر میں اللہ نے سارے مویسٹر رکھے ہیں نمی کو رکھا ہے تاکہ ہمارا سر گرمی سے پھٹ نہ جائے پھر اس کے بعد امام نے کہا کہ ہمارے سر پر اللہ نے بال اس لیے دیئے ہیں کہ روٹس کے ذریعے ہم جو بھی تیل لگاتے ہیں یہ ہمارے سر کے اندر داخل ہو سکے ورنہ جو ہمارے دماغ کا حصہ ہے یہ سردی یا گرمی سے محفوظ نہیں رہ سکے گا یعنی ہمارے جو بال ہیں ہمارے سر کے ٹیمپریچر کو بھی ریگولیٹ کر رہے ہوتے ہیں پھر امام نے کہا اللہ نے ماتھے پر بال اس لیے نہیں دیئے ہیں کہ جو روشنی ہے وہ ڈیریکلی ہماری آنکھوں میں انٹر ہو سکے اور اس کے بیچ میں کوئی رکاوٹ نہ آئے پھر امام نے کہا ہمارے ماتھے پر سلوٹے اللہ نے اس لیے رکھی ہے کیونکہ جو پسینہ ہے وہ ڈیریکلی ٹپک کے آنکھوں میں نہ چلا جائے اسی لیے وہ ماتھے پر رکا رہے پھر امام نے اسے پوچھا کہ جو ناک میں نے تم سے پوچھی کہ درمیان میں کیوں ہیں دونوں آنکھوں کے کیونکہ جو لائٹ ہماری آنکھوں پر پڑتی ہے اس سے ہمیں چیزیں دکھائی دیتی ہیں تو لائٹ ایکوالی دونوں آنکھوں میں ڈیوائیڈ ہو اور دونوں آنکھوں سے ہمیں ایک جیسا دکھائی دے اسی لیے اللہ نے ہمیں آنکھوں کے بیچ ناک دی ہے پھر امام نے کہا کہ ہماری آنکھوں کا شیب بادام جیسا اس لیے ہے کہ ہم اگر آنکھوں کا شیب گول یا سکوئر ہوتا تو ہم اس میں کاجل یا سرما ٹھیک سے نہیں لگا پاتے سرما آسانی سے لگایا جا سکے اسی لیے ہماری آنکھوں کا شیب بادام جیسا ہے پھر امام نے اسے پوچھا اچھا یہ بتاؤ اللہ نے ہماری آنکھوں پہ جو پپوٹے ہیں یعنی جو آئیلیڈز جسے ہم کہتے ہیں یہ اللہ نے ہمیں کیوں دیئے ہیں اور پھر ہماری جو ناک کے جو نتھنے ہیں یا جو چھید ہیں ناک کے یہ نیچے کی طرف اللہ نے کیوں رکھے ہیں پھر اللہ نے ہمیں یہ ہونٹ کیوں دیئے ہیں موں کے اوپر ظاہر ہے اسے تو یہ سب کچھ کہاں سے پتا ہوتا یہ تو صرف وہی جانتا ہے جس نے اللہ کی کرییشن کے بارے میں نالج اللہ نے اسے خود دی ہو یعنی وہ امام علیہ السلام تھے جو اللہ کی عطا کردہ نالج رکھتے تھے عام انسان یہ سب باتیں نہیں جانتے خیر پھر امام نے اسے بتانا شروع کیا کہ آئیلیڈز جسی لئے اللہ نے ہم لوگوں کو دی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہے یہ ڈریکٹلی آنکھوں پر نہ پڑتی رہے جتنی ہمیں ضرورت ہے اتنی ریوے سے اگر آپ نے دیکھا ہو بچوں کبھی ہم تیز روشنی میں چلے جاتے ہیں تمہاری آنکھیں چھوٹی چھوٹی ہو جاتی ہیں کیوں کیونکہ وہ ہمیں سورج سے پروٹیکٹ کر رہی ہوتی ہیں پھر اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اس نے جو سوال کیا ناک کے جو چھیدیں یہ نیچے کی طرف کیوں ہیں یہ امام کا سوال تھا امام اس سے پوچھ رہے تھے پھر اس نے جو ہے تو پوچھا کہ ناک کے چھید نیچے کی طرف اس لئے ہیں امام نے بتایا کیونکہ جتنا بھی جو موائسچر ہے اس کو آسانی سے وہ ناک کے ذریعے خارج ہوتا رہے اور پھر ہوت جو اللہ نے چہرے پر دیئے ہیں وہ کیوں دیئے ہیں کیونکہ ہوتوں کے ذریعے جو ناک سے یا سر پہ سے جو بھی نمی نیچے آ رہی ہے وہ سہدہ موں میں نہ داخل ہو جائے اسی لئے وہ ہوتوں کے یہاں پر آ کر رک جائے اسی لئے اللہ نے ہوت بنائے اور جو بھی ہم کھانا کھاتے ہیں کھانا کھاتے میں موں سے باہر نہ گر جائے اسی لئے کہ اللہ نے اسے کورنگ کی طرح سے بنایا ہے پھر امام نے پوچھا اچھا یہ بتاؤ کہ مردوں کے چہرے پر اللہ نے بال رکھے ہیں لیکن عورتوں کے چہرے پر کیوں نہیں رکھے بیسے آج ہم دیکھیں بچوں پہلے زمانے میں تو ایسا ہوتا تھا کہ عورتوں اور مردوں کا لباس اللہ گلگ ہوا کرتا تھا ہم دیکھ کے فرق بتا دیتے تھے یہ عورت ہے یہ مرد ہے لیکن آج اگر ہم دیکھیں کہ جس طرح سے لوگ لباس پہنتے ہیں دور سے آتا انسان دکھائی نہیں دیتا ہے کہ یہ مرد ہے یا عورت ہے امام نے بتایا اللہ سبحانہ وتعالی نے مردوں کے چہرے پر اسی لئے بال دیئے کہ ظاہر ہو سکے کہ یہ مرد ہے اور عورتوں کے چہرے پر اسی لئے بال نہیں دیئے کہ پتا چلے یہ عورت ہے یعنی دور سے اگر کوئی آرہا ہو تو دیکھ کے بتایا جا سکے کہ یہ آدمی ہے اور یہ عورت ہے بچو یہ تو ہم نے دس سوال کور کی ہیں لیکن ساتھ انٹریسٹنگ سوال ابھی بھی ایسے ہیں جو امام نے اسے پوچھے تھے اور جس کے جواب وہ نہیں دے پایا تھا لیکن میں چاہتی ہوں کہ میں آپ کو یہ سوال اور ان کے جواب بتاؤں تاکہ آپ بھی یہ ساری انٹریسٹنگ باتیں یاد رکھ سکیں لیکن آج ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے ہم اپنے اپیسوڈ کو یہی روکتے ہیں آپ آگے کے سوال اور جواب جاننے کے لئے ضرور دیکھئے سنڈے مدرسہ کا اگلا اپیسوڈ دیکھتے ہیں سسٹر سکینہ ہمارے لئے کون سے سورے کی تفسیر لائی ہیں السلام علیکم بچوں آج کے اپیسوڈ میں ہم سورے واقعہ کی تفسیر کو ڈسکس کریں گے سورے واقعہ قرآن کا 56 نمبر کا سورہ ہے اور یہ ایک مکی سورہ ہے یعنی یہ سورہ مکی میں نازل ہوا تھا اس سورے میں ٹوٹل 96 آیتیں ہیں اور یہ سورہ آپ کو قرآن کی 27 پارے میں ملے گا ہم نے آیت نمبر 1 سے لے کے 30 تک پچھلے کچھ اپیسوڈ میں ڈسکس کر لیا ہے جو آپ نے نہیں دیکھا ہے تو ضرور جا کے ان اپیسوڈ کو دیکھئے اور آج کے اپیسوڈ میں ہم آیت نمبر 31 سے لے کے 38 تک ڈسکس کریں گے تو آئیے آج ہی تفسیر کو سٹارٹ کرتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت نمبر 31 وَمَا اِمْ مَسْكُوبُ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے جھرنے سے گرتا ہوا پانی آیت نمبر 32 وَفَاقِحَتٍ قَسِيرَتٍ اس آیت میں اللہ فرماتا ہے قصیر تعداد کے میوے کے درمیان ہوں گے آیت نمبر 33 لَا مَا خُطُوعَتٍ وَلَا مَمْنُوعَ آیت نمبر 33 میں اللہ فرماتا ہے جن کا سلسلہ نہ ختم ہوگا اور نہ ان پر کوئی روک ٹوک ہوگی تو ان آیتوں کے ذریعے اللہ میں بتا رہا ہے کہ آخرت میں جو لوگ اچھے کام کرتے ہوں گے یعنی دنیا میں جن لوگوں نے اچھے کام کیے ہیں وہ آخرت میں بہت ساری نعمتوں کے درمیان ہوں گے تو ان آیتوں میں اللہ انہی نعمتوں کے بارے میں ہمیں بتا رہا ہے کہ جھرنے سے گرتا ہوا پانی ہوگا بہت سارے فروٹس اور میوے ہوں گے اور ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی کوئی لیمٹ نہیں ہوگی اور آخرت میں بہت ہی لگجری میں ہوں گے وہ لوگ آیت نمبر 34 اس آیت میں اللہ فرما رہا ہے اور اونچے قسم کے گدے ہوں گے آیت نمبر 34 میں اللہ کہہ رہا ہے کہ وہاں پر اونچے قسم کے اچھے آلشان گدے ہوں گے اور وہ لوگ ان گدوں پر آرام سے بیٹھے ہوں گے آیت نمبر 35 اس آیت میں اللہ فرماتا ہے بے شک انہوروں کو ہم نے ایجاد کیا ہے آیت نمبر 36 اس آیت میں اللہ فرماتا ہے تو انہیں نت نئی بنایا ہے آیت نمبر 37 اس آیت میں اللہ فرماتا ہے یہ کواریاں اور آپس میں ہم جولیاں ہوں گی تو آیت نمبر 35 سے 37 میں اللہ میں یہ بتا رہا ہے کہ اللہ نے وہاں پر ہورے بنائی ہوں گی اور ایسی ہورے بنائی ہوں گی جنہیں آج تک کسی نے ٹچ نہیں کیا ہوگا اور وہ کواریاں ہوں گی آیت نمبر 38 اس آیت میں اللہ کہہ رہا ہے یہ سب اصحابِ یمین کے لیے ہوں گی تو آیت نمبر 38 میں اللہ سپیسیفائی کر رہا ہے کہ یہ تمام نعمتیں اصحابِ یمین کے لیے ہوگی یعنی ان لوگوں کے لیے ہوگی جو دنیا میں اچھے کام کرتے تھے اور جو اللہ کی باتوں کو سنتے تھے اور حرام اور حلال میں دھیان رکھتے تھے تو یہ تمام نعمتیں آخرت میں ان لوگوں کے لیے ہوں گی تو آج کے اپیسوڈ میں بس اتنا ہی آپ ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجئے اجازت اور بنے رہیے چینل ون پر لیے ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجئے کی آج کے لیے نمبر 38 میں دیجئے پر ٹیم سنڈے مدرسہ کو دیجئے پر لیے ڈیرے دیجئے پوری